اسلام علیکم ناظرین سبز چائے اور سبز چائے کیسے بنے گی اس کی ترقیب کیا ہے یہ جانتے ہیں ممہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بین بھائیو آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری چائے اولابی چائے بھی کہتے ہیں اسے سبز چائے بھی کہتے ہیں تو میں وہ بنا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ نا پانی کے میں نے نا تین مگ ٹھیک ہے نا آپ کے ڈال دیتے ہیں اچھا یہ میں نے ڈال دی ہے نا اب یہ پانی نا یعنی کہ دو مگ ہوں گے نا یہ تین ڈالے نا میں نے دو مگ ہوں گے نا تو پھر ہم اتاریں گے پھر اسے پھینٹیں گے ایک حصہ ہم لوگوں نے ایک قبض ہے ہم نے ریڈیوز کا لینا اس کا پانی ہوں ہاں جی یہ پکے گا ٹھیک ہے یہ ہے بادام پستہ دیکھ لیں آپ چائے میں ڈالنے کے لیے اچھا یہ گانیشن کے لیے ہاں جی یہ دودھ ہے اور ساپ سے ڈالنا ٹھیک ہے وہ تر ہو گیا اچھا یہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ پتی ہے کتنے چمچ لیں گے دو ایک دو چمچ بھار کے یہ لیچی ہے ہاں جی یہ نمک تھوڑا سا چینی باہر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو مطلب میں نے سنا کہ جو مطلب جیسے آپ ہمومن بناتے ہیں کہ اس کو کافی پھینٹنا پڑتا ہے ہاں جی وہ ٹھلڈا پانی ڈال کے میں پھینٹوں گی نا پھر میں آپ کو دخاؤں گے ابھی تو پکائیں گے نا کافی دے پکے گئی یہ ٹھیک ہے ابھی آپ یہ سارا کچھ آپ اس کے اندر پانی میں ڈال دیں گے ہاں جی یہ ڈال دوں گی نا پھر آپ کو دخائیں گے پھر یہ نا کہ دودھا ساپ سے ڈالنا ہے تو چینی کوئی مطلب کس نے کھانی ٹھیک ہے کس نے چینی بلی چائے پینی ہے کس نے نہیں پینی وہ باگ کی بات ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے دیا ڈال دے سکتے ہیں اب اس کو ہم پکنے رکھ رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا دیکھنا کہ مزیدار سی کیونکہ ونٹر کی سپیشل چائے سب چائے ہنجی تو یہ کیسے تیار ہو گیا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کمی وید نازنیلے جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے کہ یہاں پر جو ہم لوگ آج بنا رہے ہیں کشمینی چائے اس کا 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 ہوا ہم لوگوں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تو تین کپ پانی ہم لوگوں نے لیے ہیں اور اس میں سے ایک کپ جو پڑیوز ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی جو چائے اس کا مزید جونسا کام اس کو شروع کریں گے بنانے کا تو ابھی ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی اب یہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اسے پھینٹ ہوں گی آنشاء اللہ آپ دیکھنا رنگ ایسا نکل آئے گا تو ہم لوگوں نے ویورز آپ لوگوں کو جیسے ہم لوگوں کو پورا دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے تین کپ رکھے تھے پانی کے ہاں جی اور ہم نے ایک کپ کو ریڈیوز کر لیا تھا بسم اللہ تو باقی یہ ہمارے دو کپ بسم یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ہم لوگوں نے چینی ڈالی اس کے اندازہ ہے ہاں چینی ڈالی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایسی پیاری کلر دیکھیں یہ کیسا آیا ہے ابھی میں نے پکایا ہے تو میں آپ کو ویسی دھا رہی ہو کہ گرم کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھیں ایسی پیاری کنی یہ کنی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسی دیکھیں ماشاء اللہ یہ نیتا ہے مہین چین ہی ٹھیک ہے اپنے میں اچھی پکا مپ olla ہد town ٹیزا اہ sent⅟ پر آریمہ دخل ہا کریں دنیان سے پھینٹ کرے گا پھینٹ گا ہم نے اپنے پانی پھینٹ دنے پھینٹہ کے طرح میں اکنے کیا ر статьی تک آریم ‫کاتے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا لکتہ دیکھیں میں آپ کے پاپا کے لئے نکال چینی بھی ساتھ ڈال کے بھی دکھا دیتی چلیں آپ نکال دیتی ہے یہ میں کہہ رہی تھی ہے کہ میں آپ کے پاپا کے لئے نکال دیتی ہوں جو کلر کتنا پیارا ہے خوش مو بھی بہت اچھی آرہی ہے میں چینی ڈالتی اس میں یہ نا میں نے نا اسے پاپا کریں پاپا کریں گے نا کیا تمہیں کہ ہم نے یہاں پاپا پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ پاپا کریں گے کلر آپ نے دیکھتے ہیں کہ مارسلہ کیا کتنا زبردست آگیا ہے خشموبی لاکھری پارڈو کیوں کہ ہم نے شامل کیا تو اس کے عدد سے آرہی ہے اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے جی تو ویورز اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے جونسی ہے وہ گاڑی بھی ہو گئی ہے پکنے بھی لگئی ہے کلر بہت اچھا آگیا ہے خشبو کا کیا ہی کہنا زائقہ بھی بہت اچھا ہے جو ہم نے چینی وہ بھی شامل کر دی ہے تو اس کو اب ہم لوگ کپ میں نکالتے ہیں اور آپ کو دکھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسی پیاری چائے اور کتنا پیارا کلر آیا ہے آپ کے سامنے یہ میں نے میبا بادام اور پستہ ووو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہم نے ایکسٹرہ بھی رکھتی ہے اور یہ ہے اس کا لگ اور ماشاءاللہ خشبو بہت زبردستانی ہے میں آپ کو زائقہ بتاتی ہوں میں نے چکھا ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی آرہا ہے ٹیسٹ میں تو چینی بھی یہ صحیح اس کی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے کلر آپ نے خود دیکھ لیا کہ بزار ہوتل جیسا کلر ہے بلکل اور خشبو اس کا جو اروما ہے وہ بہت زبردستا آرہی ہے خشبو اس کی کیا ہی کہنا اور بلکل مطلب بزار آپ لوگ جب گھر میں بنایں گے بہت آسان ہے کیونکہ سیزنل ہے سیزن میں یہ چائے بنتی ہے ہماری تو ادھر بہت شادیوں پر فنکشن پر بنتی ہے تو آپ لوگ گھر میں بہت آسانی جونسی یہ ہے گرین ٹی اور سوری سبس چائے اور کشمیری چائے سے آپ لوگ اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے یہاں کے ساتھ جو اسی ریسپی ہے جو اس کی بنانے کی ترکیب ہے وہ شیئر کر دی ہے یہ سکر کلوگ آپ لوگوں نے دے سے کتنی پیاری ہے ریسپی کو دے کے جلد سے جلدی آپ لوگ اس کو بنائیں اور ہمیں اپنی فیڈبیک دیں یہ مزیداری جو انسی غلابی چاہے ہیں جو ہمیں آج آپ کو کوکی وید ناظرین کو نہ سکھائی ہے اس کی ایک سپیشل ٹرک ہے ہمیں اس کو پھینٹ کر جاتا ہے وہ بھی ہم جب اسا شیئر کر دی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زیبتست ہے تو یہ دیکھیں کتنی زیبتست ہے تو یہ برد اب آپ لوگوں سے جا جاتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں میں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ